سوشل میڈیا پر جہن سمات کے سب سے ہی لوک پریہ جہنہ نیوز چینل چینل مہا لشمی کی اور سے شام آٹ وجے آپ کے پاس سادر جہنیت آج کچھ درد وری بات چنتن والی بات سوچ سمجھ کر دیکھنے والی بات گھٹنا شکروار کی دوپہر بات دیکھ رہے ہیں آپ یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے یہ کوئی سٹنٹ نہیں ہے یہ کوئی ناٹک پر منچن نہیں ہو رہا ہے یا کسی گانے کی یا کسی دھن کی یا کسی کلائی میکسین کی پریکٹس نہیں ہو رہی ہے جہن سنتوں کے ویہار کی تیاری ہو رہی ہے سیکڑوں لوگ جھوٹے ہیں ٹرک آ رہا ہے جواب دی جا رہی ہے کہ اس کی بریک فیل ہو گئی ہے کوئی آواز نہیں ہے کچھ نہیں ہے لوگ اپنے ویہار کی تیاری کر رہے ہیں اور ٹرک کھٹ 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 رونتہ نکل جاتا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ بارہ جنوری شکروار دوپہر بارہ بچ کے چالیس منٹ کے لگ پکا ہے اگر یہ پوری سی سری ویجان کی جائے پخڑا گیا ہے اور اس کے بعد جمانت ہو گئی کئی گھائل ہوئے اس کے اندر اوپر والے کا اپنے کرموں کا یہ اچھا تھا کہ کوئی کیزولٹی خطرناک روپ سے نہیں ہوئی ہلکی دھارہوں میں کیز درج اور باقاعدہ جمانت جانتے ہیں وہ انوپ خنوف شنوف کیا نام ہے اس کا کوئیہ صحیح ہے اس کے بارے میں اور اس ایریا میں ایسے کئی دردن اقواہ کے آج تک اتحاس میں ہیں کہاں پر اس کا راجنی تک سایہ ساتھ میں ہیں ہاتھ ہے چھت ہے جس کے قرآن یہ پھل پھول کر آج کھل لمک کھلا ایسا یہ سی سی ٹی وی میں پہلی بار فٹے سامنے آیا ہے کلپیش سنگو جی جوتپور کے ہیں نا جو اس میں بہت لڑ رہے ہیں ان کے پاس یہ پہدا گیا اور جب ایسے چو نے کچھ خاص نہیں درج ہوئی چھوڑ دیا آئی جی تک جب پہنچی تو اب سنا ہے کہ اس بار میں شاید کچھ کارے وائی ہوگی یہ دردناک دیکھ اگر آپ کے بھی ہوش رکھے ہوں گے کچھ نے شاید اس کو کل دیکھ لیا ہوگا جب یہ پہنچا تھا ہماری کلپیش جیسے بارے بہت لمبی بات ہوئی بہت لمبی کمپیٹ چرچہ ہوئی ویسے بالوگنب کو کیا ہے وہ جو بھی منڈل ہے اس کی اندر جگت ہتھکارنی کتاب پوری طرح بہن ہے لیکن آج کھل لم کھلا سوچل سائٹس پر مل رہی ہے راجستان کی سرکار کو اس پر کیا کاروائی کرنی چاہیے یا سوچنے کی بات ہے یا راجستان سرکار میں سے کہیں نہ کہیں کوئی شہ مل رہی ہے جو ایک بار پھر ایک دم کھڑا ہو کر سامنے آگیا ہے کلپیش جیسے کیا بات ہوئی ایک بار ان سے سن لیتے ہیں سوچ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ وہ جین سمجھ ساتھ ایسا انیائی ہو رہا ہے یہ فلمی شوٹنگ نہیں حقیقت میں سامنے والا سی سی ڈی وے کا فوٹیج دکھ رہا ہے سنیے کلپیش بھائی سے یہ بارہ تاریخی گھٹنا ہے گھٹنا ہونے کے ٹھیک دائی گھنٹے بعد میرے پاس نے بھی فون آ گیا تھا بچ وہاں کے لوگ دار جو ایف آئی آر لکھنا چاہتے تھے وہ تو پولیس میں سمجھو لکھنے ہی نہیں دی ہوگی کیونکہ وہاں کا ایسے جو چھا وہ بدماش ہے اور اس کو ماترے ایک سادران گھٹنا ایکسیڈینٹ کی بتا دیا اچھا جبکہ یہ سادران گھٹنا نہیں ہے اگر اس ٹرک کے پورے سی سی ٹی وی پوٹیج اگر پورے چینل والے کھولے تھا جب پتا چل جائے گا اس گاڑی کے کوئی بھی بریک فیل نہیں ہوا تھا نمبر ون نمبر یہ چلانے والا جو ابھی تک میرے کو جان کر ہی پوری نہیں آئی ہے یہ گراس یا ہے یا کیا ہے لیکن یہ انوپ منڈل کا صدتی ہو سکتا ہے میں کنفرم تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ انوپ منڈل کے لوگ ہو سکتے ہیں یہ ٹرک بھی شاید سمیرپور کا ہے اور ابھی تک بھی سوشیل میڈیا پر جہن سادران کو لیے اور جہن سماج کے لیے ابھی تک بھی جگت اسکارنی کا پرچار چل رہا ہے جبکہ وہ بہن ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا صاحب ابھی تک بھی نکلن دیو کر کے آپ فیس بک آئی ڈی دیکھئے نکلن دیو ہاں آرہی ہے چل رہی ہے بالکل لگاتا ہے ابھی تک بھی چل رہی ہے کہ یہ جہنوں کو یہ جہن راچہ کے ان کے پاپوں سے سب پوچھ ہو رہا ہے تو یہ لوگوں کو اس کا برین واش کر چکے ہیں کہ یہ آنے والے سمیہ میں کسی بھی جہنوں کو ماری رہے ہیں آج جس طرح کا یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو یہ کسی پچر کی شوٹنگ کا نہیں ہے آخر میں نے راجستان فرکار کے پلیس دیپارمنٹ کے ایمین دینیس صاحب جن کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ کرائن کے ایڈیشنل ڈی دی ہیں میں نے ان کو یہ بھیجا پالی کے سماز میں مجھے بلائے کہ کل پہ جی آئیے ہماری کوئی سن نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو میں گیا میں وہاں پہ بھی گیا ان کو ڈرہا رہے دم کرے ان سے بیان اچھی طرح سے نہیں کروا رہے چونکہ وہ تو ابھی اپنے علاج میں دیکھئے مقدمہ درد بلی کیسے بھی ہوا ہو یہ 307 کا ماملہ ہے لیکن اس کو دو دارہوں میں صرف ایکسیڈینٹ بتا کر اس کی جمانت بھی ہو گئی جبکہ پولیس کو ریمان مانگنا چیئے تھا کہ اس کی کانی کیا ہے اچھا جمانت ہو بھی گئی اس کی اس کی جمانت ہو گئی بولو آپ اس کے اندر ملی بگت ہے سر یہ اور وہ تو بلی جمانت ہو گئی ہو لیکن پولیس کی اندرسٹیگیشن اگر صریقے سے ہوئی اور نشیف روپ پہ اس کے پیچھے کہ شاجت سامنا جائے گی میں نے میرے موبائل سے راجستان کے کرائن کے ایڈیشنل ڈی جی ایم ای دینے ساتھ کو بھی میسیج بھیجے ہیں ویڈیو بھیجے ہیں پر راجل پالی کے آئی جی جو ہیں راجویندر سنگھ سواسہ نے بہت اچھی ہم لوگوں سے میٹنگ کی آپ کو آت ایسے چکو ڈانٹا انہوں نے پہلی بار یہ آج ویڈیو دیکھا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد سواسہ صاحب نے پھر دوبارہ دیکھا اور ایسے چکو فون کیا کہ تم نئے پرانے نئے ہو یا پرانے ہو تم نے یہ ویڈیو دیکھا ایک نہیں دیکھا ہے کیسے مکتبات اچھ کے اور کون ہے اس کے مالک کھول آکے کریں بند آج یہ بلکل ریکارڈیڈ بات ہے آپ میرا نام سے یہ آپ بلکل دے سکتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے اچھلی بار بھی میں نے بہت اس کے لئے توریہ چوان جی نے لگا پہ سام دن تک چلایا تھا اجمارہ لوگ انوک منڈل کے ہم گرفتار بلکل بلکل معلوم مجھے اور ابھی بھی رہا سرفالی میں دو سو گنٹی اسٹمبر فائر کے اندر گرفتاریہ ہوئی ہے اس کی مہبیو جن سلکرتی راجستان سرکار سے لاؤں گا تو میں آ چکی ہے سمید پور میں اور وہاں پہ آ چکی اپس لیک ہے سر ہم نے ہم پوتو جاتے ہی مجھے بلائیا گیا ہم نے پوتو ہوتا تو کچھ نہیں کیتے لیکن آج آئی جی ساپ سے ہم لوگ ملی ہے اور آئی جی ساپ نے تورنٹ نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے اس سے کوئی کیجوالٹی ہوئی ہے کیا اس سے کوئی کیجوالٹی ہوئی تھی کیا ابھی تک کیجوالٹی نہیں ہوئی ہے لیکن کافی لوگوں کے سیکچر ہوئے ہیں اچھا کافی لوگ یہ مہارا صاحب تو بچ گئے آپ جس پر ایکا ویڈیو ہے سر آپ دیکھیں شرط اور مطلب دل دھیلنے والا ہے بلکل بہت ساری کیجوالٹی ہو سکتی بہت ساری لیکن میں یہ آواز پچھلے پاس سال سے اٹھا رہا ہوں سر کوئی بھی سرکال نہیں چیت رہی ہے اور جین سماد کا چوشن ہو رہا ہے میں تو پھر میں تو مردہ ہوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں میری ہنس تک اس جین سماد کے لئے لڑوں گا پادوں کے لئے لڑوں گا میں لڑوں گا سر کل پہ سنگھ بھی مردہ ہے گا لیکن ہنس تک لڑے گا میری بہت دشمنیاں ہو چکے بھئی ہمیں سمرپن ہے دیش کے لئے سماج کے لئے بلکل کوئی غلط کر رہا ہے یہ تو بہت بیانک فوٹو ہے مطلب ویڈیو ہے جو دیکھو جا رہا ہے بلکل چرکی اور یہ ایودھا کا شریرام مندر 22 جنوری کو پران پرتشتہ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں شنکرہ چارے جی نہیں آ رہے ہیں پر پوزہ پاٹسہ بھونا ہے دیکھ رہے ہیں اس کی واسطوکلا کے لئے پوری دنیا اس پر دیکھ کر گد گد ہو رہی ہے کیا گزب کی واسطوکلا کہا کا چترہ نے کیا کھر ہے گزب 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 ہر کوئی کہہ رہا ہے پر کبھی بھی اس کے اندر کی اس ستی نہیں دیکھ پا رہا ہے کی حقیقتی ہے کہاں سے کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو ویچر دکھاتے ہیں جہاں سے اس کی نکل کی گئی چمبت رائی جینا پہلے وہاں گئی تھے آچارے شریع گروور کے درشن کرنے اور پھر انہوں نے وہاں دیکھی اور کہتے ہیں وہاں کی نکلے کے اصل میں لے آئے اب آپ کو ویہ دکھاتے ہیں جہاں سے اس ویشو کے اندر بھارت کی ناک بننے والے اس ایو دیکھ شیرہ مندر کی جہاں سے واسطوکلا کا ڈیزائن کا دیکھ کر کوپی کیا گیا آئیہ وہ دکھاتے ہیں بڑے بابا کا کنڈلپور مندر ہے جہاں پر بڑے بابا نے ان کو کہتے ہیں پاشاہر سے بھگوان بنتے چھوٹے بابا نے کلیان کر دیا تھا اس مندر کا کائے کلپ بدل دیا تھا یہ چطر آپ دیکھ رہے ہیں پہچان لیجئے کنڈلپور کے بابا کے اس مندر کے پوری واسطوکلا کے ڈیزائن کو سب کچھ ایو دھے میں اتار دیا گیا جب اس کے چطر تھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھ پایا اور جب اس کے چطر بنے تو دنیا واہ واہ کرتی رہ گئی حقیقت پہچانی ہے کہاں سے کیا بنتا ہے اور کون سا سمجھتا اور کون سا سمرتا ہے سادر ججنیندر موسیقی